موسیقی ہمیں ہمارا ادھیکار دو بہانہ نہیں روزگار دو نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز نیٹورک اور جے کے نیوز نیٹورک اس وقت پہنچ چکی ہے راج موان کے سمکچ اور سی سی ایل کول انڈیا کے جو ہیٹ آفیس ہے راچی میں اس کے سمکچ یہاں جو سٹوڈنٹس ہیں جو آئی ٹی آئی کرنے کے بعد اپرینٹس کا جو انہوں نے پریکٹس ایک سال سی سی ایل میں کیا ہے اس کے بعد ان کی اسٹھائی کرن کی مانگ تھی اور اسٹھائی کرن نہیں کیا گیا چونکہ یہ بات صاف جاہر ہے کہ جب ایک سال کے اپرینٹس ہو جاتی ہے اس کے بعد انہیں سی 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 ایل میں اسٹھائی کر دینا چاہیے لیکن اب تک ان کی اسٹھائی نہیں ہوئی ہے یہ دوہزار اٹھارہ اور انیس کے بیچ کے اس چھاتر ہے ابھی ہمارے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے سارے چھاتر موجود ہیں ہم ان سب سے باتیں کریں گے اور جانیں گے ان کی کیا ہے دکھ کیا ہے ان کے سمسیاں جن کے چلتے آج یہ دھرنے پر اتر آئے ہیں آپ کے کیا موکھ مانگے ہیں سر موکھ مانگے ہمارے یہی ہے کہ جتنے بھی سی سی سیل میں اپرینٹس کیے ہوئے ہیں سب ہی کو نیمتی کرن کیا جائے کیونکہ سب کا یوگدان بہت ہے ہماری بھی اس کوئلک کمپنی کو آگے بڑھانے میں اور ہم لوگوں نے بہت محنت کے ساتھ ہی اپنا پسینہ بھی بھائے ایک ورکر کی طرح کام کیا بینہ سیفٹی کے ساتھ اور بینہ ٹائم ٹیبل کے ساتھ جو کہ بارا بارا گھنٹے تک ہم لوگوں نے کام کیا ہے جب بھی کول آتی تھی ہم لوگوں نے گھر بیٹھتے تھے تو پھر بھی ہم گھر سے چلے جاتے تھے اور نہیں جاتے تھے تو افیسر لوگ بولتے تھے کہ آپ کا حاضری کر جائے گا یا دوسرا دن حاضری نہیں بنے گا اس لئے آپ کو آنا ہی پڑے گا تو ہم لوگ چلے جاتے تھے کام کرنے کے لئے آپ کی کل سنکھیاں کل آبادی کتنی ہے آپ ساڑھے ساتھ سو فش بیچ کی تھی پھر سیکنڈ میں نکالی گئی ہے پندرہ سو کی ساڑھے ساتھ سو جو تھے ایک سال کے سارے ایٹی آئے کے جو اپرینٹیز سارے مکمل کر چکے ہیں جی جی مکمل کر چکے ہیں اس لئے ہم لوگ روزگار کی مانگ کر رہے ہیں اور یہ سارے جگہ ہی یہی نیام ہے کہ اپرینٹیز کرانے کے بعد انہیں روزگار دیا جائے اگر ان کو وہ روزگار نہیں دیں گے تو وہ کہاں جائیں گے اگر کوئی روزگار کرتا ہے تو وہ کوئیلہ کمپنی میں کوئیلہ کودنے کا کام تو نہیں کرے گی ٹھیک ہے اگر ہم لوگ کوئیلہ وکڑنے کا کام کیے تو ہمیں کوئیلہ وکڑنے میں ہی نوکری دیا جائے نہ کہ دوسرے جگہ دے گا کوئی اس لئے ہم لوگ سب ہی مانگار ہے اور سب کو نیمتی کرن کیا جائے آپ کیا کچھ کہیں گے اب تک آپ کا جو ادھیکار ہاں نہیں پرابت ہو رہا ہے کیا سرکار اندیکھی کر رہی ہے سیسیل کے جو کرمی ہے جو ان کے جو چین کرتا ہے وہ اندیکھی کر رہی ہے اندیکھی تو کر رہی ہے لیکن ہم لوگ جوڑوں سے اس کے گروہد میں ہیں ادھیکار کے پرتیت میں ہیں نہ کوئی کوئی ریسپونسلیٹی تیسرا دن ہو گیا ریسپونسلیٹی کوئی نہیں آیا ابھی تک لیکن ہمیرا جو سبتائک دھرنا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہم لوگ ساتھیوں لوگ ایکتا کے روپ میں جوڑ پردوسن کرنا چاہتے ہیں کب تک جب تک آپ کی مانگ پوری نہیں ہو جائی تب تک آپ ڈٹے رہیں گے بلکل ڈٹے رہیں گے سر ہم لوگ چھوڑنے والی نہیں ہیں جب تک روزگار نہیں ملے گا تب تک آپ بھی آئی ٹی آئی ہاں کر چکے ہیں ایس سر ایس سر بلکل آپ اتنا دن تک کیا کر رہے تھے آپ دھوہجار آٹھارہ بیچ کی ہیں ابھی تو سر مہا ماری میں تو گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کسی طرح سے ہم لوگ کا انکم نہیں ہے اور اسی کے سارے ہم لوگ کام کیا ہے مند کیا ہے اور کچھ لوگوں سے باتیں کرتے ہیں آپ کیا کچھ کہیں گے ہم لوگوں نے ایک سال کا اپرینٹیز کیا اس سیسیل پر اور ہم لوگوں نے بہو مول یہ سمائی دیا اور آج جب سارا ہمارا پرسچن کمپلیٹ ہو گیا تو آج یہ سیسیل کمپنی کہتی ہے کہ اب تمہارا کام پورا ہو گیا ایک سال کا جو تھا وہ ختم ہو گیا آپ سارٹیفیکیٹ لو اور گھر جاؤ بتائیے سارا ہر کمپنی اپنا اپنا پرسچن دیتی ہے تو اسی میں روزگار دیتی ہے اور جب ہم یہاں سے پرسچن کیے ہیں تو ہم روزگار بھی تو یہیں لیں گے ہم کوئلا کا کام کیے ہیں تو ہم ریلوے اور سیل میں کہاں جائیں ہم کو رکھنا ہی نہیں چاہتی ہے آدھر کمپنی تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ کا استھائی کرن کرے اور یہ ہی کرے کیونکہ اس کے پہلے بھی ہو چکی ہے اور جب ہماری بائیت باری آئے تو یہ سرکار کہتی ہے یا پھر یہ منیجمنٹ کہتی ہے کہ ہم آپ کو نہیں جانتے تو ایسا نہیں چلے گا سر ہم لوگوں کے ساتھ ایک سال سوشن کیا گیا اور بینہ سیپٹی بینہ ہیلمیٹ کے اور سمجھ لیجے کہ ہم لوگ سب گریب پریوار سے ہیں اور یہاں پر اتنی ٹھنڈ میں آ کر آج تیسرا دن ہو گیا لیکن مینجمنٹ اندیکھی کر رہی ہے ایک بار بھی جھاکنے نہیں آئی نہ ہم لوگوں سے بات چیت کرنے آئی تو ایسی نہیں چلے گی سر آپ کی جو مانگے ہیں وہ کہاں تک پہنچنی چاہیے کہ آپ کی مانگوں کو سنا جانا چاہیے دیکھیں سب سے پہلے بات تو یہ دیس لوگتانتریق دیس ہے اور ہم لوگ لوگتانتریق طریقے سے یہاں پر دھرنا پردرشن کر رہے ہیں میں کسی وائلنس ہمارے چھاتر بسواس نہیں رکھتے ہماری سرکار اور سیسیل پر بندگ سے ایک ہی مانگ ہے کہ ہم لوگ کو اصتھائی کر دیا جائیں کیونکہ نہ تو سیسیل کے پاس مین پاور ہے اور نہ ہی کسل کرمی ہم لوگ ڈبل شکیلڈ ہو چکے ہیں ہم لوگ کسل کرمی بھی بن چکے ہیں اور کوئلہ خدان میں کام کرنا کافی جوکھیم بھرا ہوتا ہے کافی ڈسٹ پولوشن کبھی کبھی درگھٹنائے ہو جاتی ہے اور جب سیسیل پر بندگ ہم لوگ کو ٹریننگ دیلا رہی ہے تو کسی طرح سے یا کسی طریقہ کا کوئی سیپٹی ایکوپمنٹ ہم لوگ کو دیا نہیں گیا ہے سیمپل سے ہم لوگ اپنا ہی جوتہ پہن کر سیسیل کے خدانم اتر جاتے ہیں اور ایک اپرینٹیکس چھاتر کی طرح نہیں سیسیل ویہوار کرتی ہے ہم لوگ کو وہ ہمیں ہماری مانگوں کو دبا کر ہمیں وہ اپنی کرمی کی طرح ٹریٹ کرتی ہے کہ مانو میں اس کا کرمی ہوں اٹھٹ گھنٹے تک کام کروانا سیپٹنگ کروانا ایسا سیسیل پر بندگ نے ہم لوگ کے ساتھ کیا ہے سیسیل پر بندگ اگر آپ کی باتوں نہیں سنتی ہے تو کیا آپ مکہ منتری کے پاس آئیں گے ہم لوگ کسی سرکار کی بیرودھی نہیں ہیں ہم لوگ ایک چھاتر ہیں اور ہماری ایک ہی مانگ ہے روجگار اور اس لگتانتر دیش میں میں میڈیا بھائی بندو کو یا بندووں سے میں انوروت کرنا چاہوں گا کیونکہ اس دیش میں میڈیا چوتھا ستمب کہا جاتا ہے اور میں آپ سے تمام میڈیا بندو سے آگرہ کرتا ہوں کہ ہماری مانگ کو سرکار تک پہنچا ہے جی بالکل ہم پہنچائیں گے ہم اور کنی لوگوں سے باتیں کر لیتے ہیں آپ کیا کچھ کہیں گے اب تک آپ کی مانگ جو پوری نہیں ہو رہی ہے سیسیل پر بندگ دوارہ اندیکھی کی جاری ہے کیا کچھ کہیں گے جی ابھی تک آمالوں کا سبتائک دھرنا پردرسن ہے اگر یہ دھرنا سبتائک پردرسن کے بات کمپلیٹ ہونے کے بات اگر اس نے کوئی بات ہمارے پاس کوئی مانگ جو ہمارے رکھے ہیں وہ کچھ بات نہیں کرتی ہے تو پھر یہ دھرنا پردرسن اور بھی آگے بڑھے گا بھائیب مطلب اور جوردار پردرسن اور اس کے خلاب جوردار کریں گے تاکہ ہماری ہی ہو سکے مانگ کو پورا کر سکیں بس اہی ہے اور پہلے جو ہم اپنینٹس ٹریننگ کر چکے ہیں تو جب اپنینٹس ٹریننگ کیے ہیں تو ہم لوگ کو کچھ روزگار آ رہا تھا جب ہم لوگ سکلڈ ہو گئے اب ہم لوگ سکلڈ ہو کے بے روزگار ہو گئے ہیں یہاں پر کوئی ہے جو اس پورے پرکریہ کو آسان بھاسا میں سمجھا سکتے ہیں ساکہ درشکوں کو سمجھ میں آئے کہ آپ نے جو بھی اپنینٹس کا جو بھی ایک سال کا انبھاو آپ کے پاس تھا اس کے بات جو بھی چیز ساری پرکریہ کا آسان بھاسا میں سمجھا سر ہم تو جہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ ایک سال کے جو اپنینٹس ہم نے کیا اور جب سی سیل کو ہم لوگ کو رکھنا ہی نہیں تھا تو پھر سی سیل ہم لوگ اپنینٹس کیوں کروائی اور جب کروائی ہے تو اس کو نوکری دینے میں کیا جاتا ہے اور ہم لوگ دھرنا پردرشن کو بیٹھے ہیں ہم لوگ اپنی مانگ کو پوری کے لیے کر تاکہ کسی طرح سے ہم لوگ کو نیمیت کرے اور نیمیت نہیں کرتی ہے تو ہم لوگ کس دھرنا پردرشن کو اور آگے تک بڑھائیں گے جہاں تک ہو سکے ہم لوگ لڑیں گے اور اس پرکریہ کے بارے میں تھوڑا باتائیں تاکہ لوگوں کو جانکاری ملے کہ آپ کس مجھے پر یہاں دھرنا دے رہے ہیں جو اپنینٹس کیجو کر رہے ہیں ہم لوگ دھرنا پردرشن سات دن کا ہے ہم لوگ کا مانگ ہے کہ ہم لوگ کو نیمیت کیا جائے جہاں سے ہم لوگ اپرینٹس کیے ہیں سیسیل سے سیسیل میں ہم لوگ کو نیمیت کیا جائے اور تاکہ ہم لوگ اپنے اپنے گھر کو لوڑ جائیں اور اگر اس طرح سے نہیں ہوتا ہے آج ہم لوگ کا تیسرا دن ہو گیا کسی طرح سے کوئی منیجمنٹ کا آدمی نہیں آیا کسی طرح سے کوئی رسپونس نہیں ملا ہم لوگ کا اگر اس طرح سے اگر رہا اور کوئی ہم لوگ کو رسپنس نہیں آیا تو ہم لوگ اور آگے تک بڑھیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ اپنے جان تک لڑیں گے اور دینے کو تیار ہیں اس کے آگے کچھ بھی ہو جائے ہم لوگ لڑیں گے اور لڑتے ہی رہیں گے اور کچھ لوگوں سے باتیں کر لیتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ اس امور میں پہنچ چکے ہیں ابھی آپ کو سی سیل دوارہ جو آپ کو ملنا چاہیے تھا جو آپ کا حق تھا ہے اب تک آپ کو نہیں ملی ہے کیا کیسے کچھ کیا کریں گے اس کا نہیں ملنے کا ایک کارن ہے بھی ہے کہ اندولان بہت چڑھ بڑھ کے کرنا پڑے گا ہم لوگ کو اپرینٹیس جتنا بھی اپرینٹیس ہوا ہے چاہ سو آٹھ سو ہزار کے سنکھیا میں ہے زیادہ ہے بھی نہیں ایک چلی میں کول انڈیا میں مین پاور کا بھی کمی ہے وہاں پہ ہم لوگ لڑکا لوگ سے کام کرایا جاتا ہے میں نیا بیچ کا ہوں دو تین بیچ ریٹائرمنٹ کر چکا پہلے تو کول انڈیا اپرینٹیس نکالتے نہیں تھے یہ آج سے تیس یہ دو سولہ سترہ سے نکال رہی ہے سترہ سے نکال رہی ہے پہلے اپرینٹیس نہیں نکالتے تھے نا بہالی نکالتے تھے اب بہالی کے بہانے یہ اپرینٹیس نکال رہی ہے اور لڑکوں لوگ سے پورا اٹھٹ گھنٹہ کام لے رہی ہے پورا ورکر کے جیسا ہے سمجھ گیا اور ورکر لوگ اٹھٹ گھنٹے ہیں ان لوگ بڑے بڑے ہو گیا بیٹ کے پیمینٹ لیتے ہیں ان لوگ لوگ سے پورا چوز کر کے کام لیتا ہے وہ تو اپنا پروڈکشن پورا کر رہا اور نہ لوگ کو کوئی استھائی روزگار دے رہا ہے اور نہ ان لوگ کو نیمیت کرنے کا کوئی استوازن دیا ہے صرف ایک سال کا ٹریننگ کروا کر کے ہٹا دے رہا پھر نیا بہالی پاندرہ سو ایک ہزار پانسو کر کے پھر لے رہا پھر اس کو کروا کے ہٹا دے رہا پھر نیا بہالی اپنا کام یہ کول انڈیا ایسیسیل جو بھی ہے جتنا بھی آٹھنوئی کائی ہے وہ اپنا کام نکال رہی ہے تو اس کو بریک کر کے جتنا بھی اپرینٹیز ہم کول انڈیا میں کر چکے ہیں لڑکا لوگ یا کر رہے ہیں اس کو چاہیے کی نیمیت ریگولر کر دنا چاہیے پرماٹ اب وہ کہاں دوسرے کمپنیوں بڑھ گئے ہیں ایک سال کے بعد وہ کہاں کام لے رہی ہے ادم پورا ورکر کے جیسا ادم پورا جو ہے دس گھنٹہ شفٹنگ کرا جا رہا ہے وہ بھی بینہ سیفٹی کانا ٹوپی ہے نا ہیل ہیل میٹھ ہانا جوتا ہانا بیلٹ ہانا کوئی مائنس میں جانے کے لیے آپ کا مائنس سیپٹی کیٹ آتا ہے وہ مائنس سیپٹی کیٹ کسی کو نہیں ملا کوئی اسٹوڈینٹ کو نہیں ملا کوپرینٹی چھاتر کو نہیں ملا اچھا آپ ہمیں بتائیں کہ انہوں نے جیسے کہا کہ دو ہزار سولہ سے اپرینٹیز کا جو ہو رہا ہے ایک سال کا انبھاو اس کے بعد پھر نوکری تو کیا دو ہزار سولہ کو ایسا ملا ہے سو دو ہزار سولہ سے سترہ کا جو ہے وہ بیچ کو بھی نہیں ملا ہے اور نہیں ابھی ہم لوگ کو ملا ہے ایکچولی میں ہائی کیا سیسیل میں مین پاور کا کمی ہے جو کی سیسیل کو بھیکنسی نکالنا چاہیے تھا وہ بھیکنسی نہ نکال کر کے ہم لوگ اپرینٹیز والے کو لے کر کے پر یہ ساڑھے 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 1500 لے کر کے اس کو فلفل کر رہی ہے اور ہم لوگ سے کام نکل وارہی ہے ایک سال کام کروا کر کے پھر ہم لوگ کو وہاں سے نکال دیا جا رہا ہے سال کے اندر آپ کو کوئی ایسا ویتن ماندہ ملا تھا سر اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ ہم لوگ کا اس میں اپرینٹیز کا ہوتا ہے سات ہزار دینے کا جو کی شٹائپن پر منت بٹ سر یہاں پہ ہو کیا رہا ہے کہ ہم لوگ کو وہ بھی ٹائم پر نہیں آتا چار سار مہنہ 7 مہنہ ہونے کے بعد 2 مہنہ کا آتا ہے اور وہ بھی بہت ادھر ادھر جانے کے بعد پی آفیس جم آفیس دور دھوپ کرنے کے بعد 2 مہنہ کا 7 مہنہ ہونے کے بعد 2 مہنہ کا آتا ہے سر ہسا یہاں پہ ہو رہا ہے تو ہم لوگ کا بس یہی مانگ ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ نکت کرن کیا جائے کیونکہ ہم لوگ پورہ ڈبل سکلڈ ہو چکے ہیں تینکیو تھینکیو इن لوگوں کا صاف کہنا ہے کہ چونکہ ابھی ان کی سابتاہی دھرنا ہے اس ایک سابتاہ کے اندر ان کی اگر باتوں کو نہیں سنا جاتا ہے اگر سی سیل پرابندن اس بات کیوں اندیکھی کرتی ہے پھر یہ آگے ان کی جو دھرنا پردشن ہے وہ جاری رکھیں گے لیکن جو بھی کرونا گائیڈ لائنس ہو یا سرکار کے خلاف اس طرح کے کوئی پرکریہ نہیں ہوگی لیکن ان لوگوں کا جو مانگے ہیں وہ مکھ روپ سے ہیں کہ ان کی جو ایک سال کی اپریانٹکس کا جو انبھاو تھا ان کے ماتحط ان کو استھائی کرن پردان کی جائے بنے رہے کیمرہ پرسن گورو کے ساتھ میں سامداتا محمد فیصل جے کی نیوز نیٹورک راچی